آج بنانے والے ہیں عام کا اچار بڑی آسانی سے گھر پر بن جاتا ہے اور یہ اگر دو سال بھی رکھے کھائیں کبھی خراب نہیں ہوتا کم تیل میں عام کا اچار بن کے تیار ہو جاتا ہے بڑی آسانی سے عام کا اچار بنانا شروع کرتی ہوں میں ہوں سیری سیری کچن میں آپ کا سواگتہ ہے اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سسکرائب کر دیں عام کا اچار بنانا شروع کرتی ہوں وہ بھی میرے شٹائل میں آپ کا چار بنانے کے لئے یہ تین کلو آم режی ہیں دھوک شاہر میں نے اچھی طریقے سے ساپ کر لیا تھا خوسک کر لیا تھا اس کے اوپر سے موس کو کار دیتے ہیں اور شری سے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیس بنا دیتے ہیں اس کے اندر کی گھٹلی نکال دیتے ہیں یہ بیڈیو جو ہے کافی بڑی ہو جاتی ہے اس لیے آم میں نے پہلے ہی سارے کٹ لیا اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیس بنالی ہیں اس طریقے سے پیس آپ اپنے پسند سے بنا لیں کم چھوٹے یا بڑے رکھ سکتے ہیں میں اتنے بڑے رکھ رہی ہوں اس میں ڈال دیتے ہیں نمک نمک ڈال دیتے ہیں یہ چھوٹے چار چمچ نمک ہے میں نے ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے سارے آموں میں نمک لگا دیا ہے میں نے آموں قتلوں میں اس طریقے سے پوری بیوڈیو دیکھیں اس کی بنا کریں پوری بیوڈیو دیکھیں تب ہی تو آم کا اچار بنائیں گے اچار کی امیوں کو راد بھر ہو گیا رکھ ہوئے اس میں پانی چھوٹ گیا ہے اب اسے دھوم میں ڈال دیتے ہیں اور پانی اس کا تسلے میں جو ہی نیچے ہی رہا جائے گا کتلے کتلے اٹھا کر دھوم میں ڈال دیتے ہیں اسے دو تین گھنٹے کی دھوم پ لگا دیتے ہیں ایسا کرنے سے آم جو ہے خراب نہیں ہوتا ہے سارا اس کا پانی نکل گیا ہے اور آم اچار جو ہے کافی دنوں تک رکھا رہتا ہے کتنا پانی نکلا ہے اب بنا لیتے ہیں جب تک ادھر آم کے کتلے ہماری سگرہ ہیں ادھر بنا لیتے ہیں اس کے لئے مسالے تین گلو آم کے کتلے ہیں یہ ڈیڑھ سو گرام سوپ ہے دھنیا پچاس گرام ہے دونے چیزوں کے مکس کر کے روشٹ کر لیتے ہیں دھنیا زیادہ نہیں ڈالتے ہیں دھنیا ڈالنے سے کلر جو ہے کالا پڑ جاتا ہے اچار کا رکھے رکھے ابھی نیا ہوتا تب تو صحیح رہتا ہے جیسی لمبے سمیں تک رکھا رہتا ہے تو اچار کا کلر کالا پڑ جاتا ہے اس لئے دھنیا کم ڈالائیں اور ٹیشٹ بھی سوپ سے زیادہ بڑی آتا ہے سوپ روشٹ ہو گئی سے نکال لیتے ہیں زیادہ ان کا کلر چیز نہیں کرنا تھا ہلکا بس کرکرہ کرنا ہے یہ پسنے میں آسان ہی ہو جائے یہ دو چمچ میتھی دانا لے لیا ہے ایک چمچ رائی ہے یہ دو چمچ سرسوں ہیں پیلی والی سرسوں جسے لائی بولتے ہیں وہ رائی ہے انہیں بھی ساری چیزوں کو روشٹ کر لیتے ہیں انہیں مسالوں کو جو ہے دردرہ پیشٹ بنانا ہے سپوڈر نہیں بنانا ہے ہلکا دردرہ بہت ہی بڑیا گھر کا ٹیشٹی اچار بن کا تیار ہوتا ہے اور تیل بھی زیادہ نہیں ڈالتے ہیں تین کلو اچار میں ڈائی سو گرام تیل ڈالیں دو سو پچاس گرام تیل یہ مسالے بھی روشٹ ہو گئے انہیں پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ان مسالوں کے اس لیے روشٹ کرتے ہیں اس کا سیلن جو ہوتی ہے وہ چلی جائے تو اچھا جلدی پیش جاتا یہ دو چمچ زیرا ہے ایک چمچ کالی میرچ ہے بادیان کے پھولیں سٹار چکر بڑی علائچیں ہیں چار لونگ جائفل جاویتری چھوٹی علائچیں دالچینی کے تکڑے یہ سوکی لال میرچ ہے جو ہری میرچ لال ہو جاتی ہیں گھر پہ ڈالیا میں رکھے رکھے تو وہ میں نے سکالیگ وہ والی ڈال لیں گا اس کا ٹیسٹ اسی سے اچھا آتا ہے بہت بڑیا یہ والی میرچ ڈالیں یہ لال ہو جاتی ہیں اور گھر کے مسائل پڑ ہوئے جو ہیں اچار بہت ہی بڑیا بنتا ہے گھر کے مسائلوں سے گھر کے مسائلے یہ آپ اپنے اچار میں ڈالائیں بہت ہی ٹیسٹی اچار بنگا تیار ہوتا ہے یہ سو گرام نمک ڈال دیتے ہیں مرچوم اچھا کرکورا پر نگاگا نمک کے ساتھ اسے فیرائی کر لیتے ہیں دو تیس فاس کے پتے ڈال دیئے ہیں اسے بھی ایک منٹ تک کے لیے روشٹ کا لیا ہے میں نے گھر کے مسائلوں کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں مکسی کے جار میں ڈال کر سارے مسائلوں کو پیس لیتے ہیں یہ میتھی دانا اور رائی لائی یہ تینوں چیزوں کو پیس لیتے ہیں اس میں پیس لیتے ہیں سانپ اور دھنیا بس ایک ہی رون لگانا ہے اس میں ہمیں بار بار رون نہیں لگانا ہے ایک ہی رون لگا کے اور نکال لینا ہے یہ لائل مرچ پوڈر اور گرم مسائلہ پیس لیتے ہیں اس میں گرم مسائلے سے تیکھا پنا جاتا ہے ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اس لئے گرم مسائلہ ڈالتے ہیں ہم نے تین کلو آموں میں دو سو گرم نمک کا یوز کیا نمک تیز جو ہوتا اچھا لگتا ہے چار میں اور نمک زیادہ جو ہوتا اس اچار جلدی خراب بھی نہیں ہوتا ہے ساری چیزوں کو پیس لیتے ہیں کتلے میرے دھوم سو گئے نے نکال لیا ہے اس میں ڈالتے ہیں مسائلے اس میں تیل ڈال دیتے ہیں تیل اس لئے پہلے ڈالتے ہیں تیل ڈال کے مکس کر دیتے ہیں مسائلہ جو ہے اچھی طریقے سے آم پر کوٹ ہو جا گا یہ میں نے میرے چو گرم مسائلہ ڈال دیا ہے سوپ دھنیاں یہ بھی ڈال دیتے ہیں یہ موٹا دردرہ کٹ ہوئا ہے کتنا بڑیا لگ رہا ہے اور خوزبودار یہ سوپ دھنیاں بھی ڈال دیا یہ رائی میتھی دانا یہ بھی ڈال دیتے ہیں ساری چیزوں کو ڈال کے مکس کر دیتے ہیں یہ کلونجی یہ پیاس کا بھی جو ہوتا کلونجی یہ ڈال دیتے ہیں اور تین چمچ ہلدی ڈال دیتے ہیں کلر کے لیے تین چمچ میں نے ہلدی ڈال دی ساری چیزیں ڈال کے اسے مکس کر دیتے ہیں تیل میں نے ناپ کے لیا دو سو پچاس گرام تیل ہے تین کلو آمور یہ ہمارا اچار دو سال ایک سال تک رکھ رہتا ہے کبھی خراب نہیں ہوتا ایسے ہی نکلتا ہے خوزبودار اچار بن کر تیار ہوتا ہے ہمیں تھوڑا اوئل اور ڈال دیتے ہیں اوئل ڈال کے ساری چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں اچار بن چکا ہے تیار ہو چکا ہے یہ کسی سو کے برطن میں اسے رکھ دیتے ہیں کوئی بھی برطن لیں پانی کے برطن نہ ہوا یہ اچار کا پوڈر ڈال دیتے ہیں یہ ہر جگہ دکانوں میں مل جاتا ہے اچار کا پوڈر سوڑا ستھا گھر پر رکھوکا میں نے ڈال دیا ہے اگر نہیں ملے آپ نہیں ڈالیں ویسے ہر جگہ دکان پر مل جاتا ہے اچار کا پوڈر کہہ گیا اس سے بھی اچار خراب نہیں ہوتا ویسے ہم نے اس کا پانی نکال دیا نمک لگا گا تو اچار بیسی خراب نہیں ہوتا ہے اس سے ایک جار میں لوٹ لیتے ہیں اس طریقے سے سوکا ہوا ڈبا ہے یا پتھر چینی کا جار یا سیسے کا لیلیں اوئل ڈال دیتے ہیں اوئل اگر اوپر سے ڈالیں گے تو اچار جو ہے مسالہ نیچے چلا جائے گا تھوڑا سا اوئل ہمارے جو دو سو پچاس گرام لیا تھا تھوڑا اوئل بچ گیا تھا اب اسے نیچے ڈبے میں ڈال دیا اوپر سے ڈال دیتے ہیں اچار ڈال دیتے ہیں اس طریقے سے ہلا ہلا کے ڈبےوں کو بھر دیتے ہیں اس طریقے سے کتنا بڑی اچار بنا ہے فرنس میری یہی کوسس رہتی ہے میں آپ کے لئے اچھی سے اچھی ریسپی بناوں عام کا اچار بندہ ہمارا تیار ہے اچار پانس دن کے لئے اسے دھوم رکھ دیتے ہیں ملتے ہیں چار پانس دن کے بعد پانس دن ہو گئے اچار بندہ دیکھا تیار ہے اس کا کلر بھی کتنا پیارا ہے اسے کب کھا کے دیکھتے ہیں یہ گلوی گیا ہے اس میں بڑی اچھی خضو آ رہی فرنس اچار بڑی ہے مجھے زیادہ گلوہ بھی اچار نہیں اچھا لگتا یہ پانس دن میں نے دھوم رکھا ہے اچار ہمارا گل کا تیار ہو گیا ہے اسے ہسا توڑ کر دیکھتے ہیں اس پیس کو توٹ رہا ہے ہسا توڑنے سے بلکل گل گیا ہے اب اس سے زیادہ نہیں گلانا اچار ہمارا تیار ہے اگر میری ریسپی پسند آئے لائک شیئر سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ